یہ کاروائی سرسر رونز کے خلاف ہے اور آئین کے خلاف ہے آئینی تقاضوں کو پورا نہیں کرتی اور جب معاملہ سب جنس ہے اور وہاں پہ آج ان کے وقالاء کا یہ موقف تھا کہ گورنر کا آرڈر جو ہے وہ غیر آئینی ہے ہم اسے تسلیم نہیں کرتے تو پھر اب انہوں نے انڈر آرٹیکل ون تھری زیرو سب آرٹیکل سیون کے تحت یہ کس طرح سے جو ہے یہ تمام رولز ریلیکس کر کے جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس کی جو ہے وہ کاروائی کی ہے وہاں عدالت میں موقف اور ہے اور یہاں پہ آکے انہوں نے دھوکے سے اور ہیرہ پھیری کرتے ہوئے یہ کاروائی انجام دینے کی کوشش کی ہے جو کہ سرسر غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے اور ہم اسے تسلیم نہیں کرتے اور یہ گورنر کے اس آرڈر کے ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتی جس کے تحت ان کو ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ لینا پڑے گا یا لینا چاہیے تھا اور جب ایک معاملہ جو ہے وہ سبجڈس ہے گورنر کا جو آرڈر ہے وہ سسپینڈ ہے تو پھر ایسی صورت میں جب کہ گورنر کا آرڈر سسپینڈ ہے تو پھر کس طرح سے یہ ایک دھوکے سے کاروائی جو ہے وہ رات کے بارہ بجے کے بعد جو ہے یہ کر سکتے تھے اور میں یہ بات بھی آن ریکارڈ رکھتا چلوں کہ آج اس وقت بھی تمام تر پورے پچھلے دس بارہ گھنٹوں کی کوشش سے ان کے پاس نمبر پورا نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس الیکشن کے جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے نہیں کیے ان کا تقاضی یہ تھا کہ اس لوبی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک محمد احمد خان جب پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنی چاہتے تھے جو کہ اس پروسیجر کے اوپر اعتراض تھا ان کو اس پوائنٹ آف آرڈر کو لینا چاہیے تھا وہ پوائنٹ آف آرڈر نہیں لیا تو اس کے بعد جب انہوں نے اس جالی گنتی کا پروسیس شروع کیا تو یہ لازم تھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ آپوزیشن کی طرف سے وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کو ایک پولنگ ایجنڈ کے طور پہ دو معزز میمبران کو جو ہے وہ وہاں پہ موقع دیا جاتا تاکہ وہ وہاں پہ جا کے جو ہے اس عمل کو دیکھ سکتے کہ وہ کم نمبر کو جبکہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی ہیرہ پھیری نہ کریں لیکن انہوں نے اس کی بھی اجازت نہیں دی اور وہاں پہ میمبرز کو کھڑا نہیں ہونے دیا اس لیے ان کا جو بھی یہ نمبر ہوگا جو نمبر بھی وہ شو کریں گے وہ بالکل جالسازی سے ہوگا اور اس کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہوگا اس کا کوئی کرنٹ نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے اس عمل کو جو ہے وہ فیر الیکشن کے تقاضوں یا ووٹ آف کانفیڈنس کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ نہیں کیا اور ایک اور بات جو میں یہاں پہ کرتا چلوں کہ جو میمبرز ان سے ناراض تھے ان میں سے بھی کچھ میمبر جو ہیں وہ ان کو ان کو یہ لائے ہیں یا وہ آئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چودری پرویز الہی نے ان میمبرز کو جو ناراض تھے ان کے اس عمل پر کہ آپ اسمبلی توڑنے کا جو عمل کرنے جا رہے ہیں یہ غلط ہے ان کو یہ حلف دیا ہے چودری پرویز الہی نے حلف دیا ہے کہ میں اسمبلی نہیں توڑوں گا اور اگر اب چودری پرویز الہی اسمبلی نہیں توڑے گا تو پھر عمران خان کا بیانیاں جو ہے وہ کدھر جائے گا یہ ان کی جو ہے وہ آج کی جو ہے یہ دولمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ لوگ ان سے ناراض تھے اس وجہ سے کہ آپ اسمبلیاں توڑ رہے ہیں اور ہم جو یہ ایکسرسائز کر رہے تھے وہ اس لیے کہ ہم سمجھتے تھے کہ اسمبلی توڑنے کا جو عمل ہے یہ غیر آئینی بھی ہے غیر قانونی بھی ہے اور غیر جمہوری بھی ہے اور آج انہوں نے پھر اسی بات کا حلف دے کے ممبرز کو ان ناراض ممبرز کو جو لائے ہیں تو یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ممبرز ان سے ناراض تھے اور ان کا یہ الزام بالکل بےہودہ اور غلط تھا کہ ہم نے کسی کو خریدا ہے یا ہم نے لوگوں کو پیسے دیئے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ نے انجنیرنگ کی ہے آج کوئی انجنیرنگ اور کوئی کسی کی خرید والی بات جو ہے وہ سامنے نہیں آئی کیونکہ جو لوگ ناراض تھے جس وجہ سے ناراض تھے اس وجہ سے جو ہے وہ حلف دے کے جو ہے وہ چودری پرویز علائی صاحب ان کو لائے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ چودری پرویز علائی کا حلف جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے یا عمران خان نیازی کا جو ہے وہ بیانیاں کامیاب ہوتا ہے لیکن یہ ثابت ہوا کہ اس میں کوئی نہ تو پولیٹیکل انجنیرنگ تھی نہ ہی کوئی جو ہے وہ خرید و فروغ تھی اور ان کے یہ تمام الزامات جو ہے وہ بہودہ تھے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ان کا نمبر جو ہے وہ آج جو ہم نے جو ہے وہ آہ گنتی کی ہے دیور آن لی ایٹی ایٹی بن اس سے وہ زیادہ نہیں تھے باقی جو ہے وہ اب آہ کاؤنٹنگ جو ہے وہ کیونکہ آہ نایت لکنے کرنی ہے اور انہوں نے کروانی ہے تو اس لیے اس میں اب نہیں پتا کہ وہ ایٹی سکس تک پہنچ دیں یا اس سے بھی آگے گزر جاتے ہیں جی ایک ایک ملک محمد احمد کو اور عطا طالب کو بھی بات کرنے ہیں لیکن میں صرف مختصر یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آج رات بارہ بجے تک جو انہوں نے یہ کاروائی کی یہ رات بارہ بجے تک جو کاروائی کی اب اس کے بعد ضرورت یہ تھی کہ جب نیا اجلاس شروع کرتے ہیں تو جو آئین کی آرٹیکل ایک سو تیس سب آرٹیکل ساتھ کو پڑا رولز آف پروسیجر میں ووٹ آف کانفیڈنس کا طریقہ کار درج ہے اس کے لیے یہ لازم ہے کہ جب یہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے جائیں گے تو ضروری ہے کہ اس کی یہ سرکولیشن کریں گے اس نوٹس کی جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ ایک سو تیس ساتھ کے تحت لے رہے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس تو میں نے ان سے یہ پوائنٹ آف آف آرڈر پہ کہنا چاہا کہ آپ اس نوٹس کو سرکولیٹ کریں ریزنیبل ٹائم دیں مجھے بھی دیں میڈیا کو بھی سرکولیٹ کریں تاکہ اس کی جو ووٹ کی ریکارڈنگ ہے وہ ایک شفاف اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو سکے ہمارا یہ موقف ہے کہ ان کے پاس میمبرز نہیں تھے اور رولز کو انہیں بلڈوز کیا میں نے بے حیثیت آپوزیشن کے میمبر کے جو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ رولز کو بائی پاس کر رہے ہیں پوائنٹ آف آرڈر سپیکر سے مانگا لیکن سپیکر ایک پارٹی کے نمائندے بنے ہوئے تھے اور پارٹی کے نمائندے بنتے ہوئے انہوں نے اس کو میرے پوائنٹ آف آرڈر کو نکتہ اعتراض کو یہ بات سب کو پتہ ہے جو بھی پارلیمان کی کاروائی کو سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ پوائنٹ آف آرڈر یعنی نکتہ اعتراض کا مطلب ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ پروسیجر کے اندر کوئی بات غلط ہو رہی ہے ان کا یہ موقف سپیکر صاحب کا کہ ڈیبیٹ کی اجازت نہیں ہے اور اس کے لیے انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس کے رول فائیو کا اشارہ کیا تو رول ٹو اور تھری دونوں کو بھول گئے یہ زیادتی ہے یہ فراڈ ہے یہ کانسٹیٹیوشن پہ فراڈ ہے یہ رولز آف پروسیجر پہ فراڈ ہے یہ ووٹنگ نمبرز کے اندر فراڈ ہے ان کے پاس مطلوبہ تعداد ہوتی تو یہ اکیس دن ایسے نہ پھرتے ان کے پاس مطلوبہ تعداد ہوتی تو رات کے بارہ بجے یہ شب خون نہ مارتے یہ دن کے اجالے ملاتے یہ لوگوں کو سامنے دکھاتے آج بھی جو ان کے میمبرز کم ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے ان کے نام کیا ہیں کون ہیں کیسے ہیں لیکن پروپرائیٹی آف ٹھنگ ڈیمانڈز کہ یہ اپنی گنتی پوری کر کے لے کر جاتے ہیں ہم ان کی اپسینٹیزم کوٹ میں پروف کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ یہ جو پروسیڈر انہوں نے کیا ہے یہ چیٹڈ فراڈ فراڈ آن ڈی رولز فراڈ آن ڈی کانسٹیٹیوشن بلڈوز کر کے رات کے بارہ بجے تک یہ ایک پنجاب اسمبلی کی تاریخ کا بدترین واقعہ ہے کہ ایک مائنورٹی چیف منسٹر جس کے پاس اب مجورٹی نہیں ہے وہ براجمان رہے گا اور ایک فراڈلینڈ مینر کے ساتھ رہے گا آخری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس میں ایک بڑا جیسے رانہ صاحب نے کا ایک پیوٹل کی کوسٹن تھا کہ اسمبلی کے تحلیل کرنے کی بات تو اب یہ بات تو واضح ہوئی کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ہیں اب یہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے بعد اپنی اس ایڈوائز کو جو تحلیل کرنے کے لیے دینی ہے اور دے چکے ہیں پہلے کل اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ہاتھ کنگن کو آر سی کیا بسم اللہ اور دیکھئے بات یہ ہے کہ پولنگ ایجنس کا مقرر نہ کیا جانا جب ذابطہ پڑھا گیا تو اس میں یہ بات لازم تھی کہ اس میں پولنگ ایجنس مقرر کیا جاتے دونوں طرف سے جو کھڑے ہو کے گنتی کرتے کہ کتنے ممبران جو ہیں وہ اس لابی میں داخل ہوئے ہیں اب بدنیتی کیونکہ شامل تھی اور نمبر پورے نہیں تھے جس طرح رانہ صاحب نے کہا کہ ایک سو اکاسی ایک سو بیاسی سے اوپر ان کا نمبر نہیں تھا تو انہوں نے اس کو کور کرنے کے لیے اور گنتی میں دھاندری کرنے کے لیے پولنگ ایجنس مقرر نہیں کیے رولز کو بلڈوز کیا اور دیکھیں یہ سلسلہ چلا آتا رہا ہے کہ جب دوست محمد مزاری پہ حملہ کیا گیا اس دن بھی پروسیجر کو انہوں نے بلڈوز کرنے کی کوشش کی آج بھی وہی کام کیا ہے کہ رولز کو بلڈوز کر کے پولی ایجنس مقرر نہ کر کے اب یہ ایک سو بیاسی والی سیٹوں والی جماعت جو ہے جو منارٹی گورنمنٹ یہ ایک سو بانوے کی گنتی کرا لیں یہ دو سو بانوے کی کرا لیں جو آپ نے اپنے ہی سٹاف کو بھرتی کیا ہو اور سپیکر جانب داری کی انتہا پہ پہ پہنچا ہو تو پھر تو کوئی بائیدنی نہ کہ آپ گنتی میں جتنے مرضی بندے شامل کرنے بات یہ ہے کہ ان کے پاس بندے نہیں تھے بندے نہیں ہیں اور یہ اب دھاندلی کے ذریعے گنتی کروانا چاہتے ہیں اس لیے ہم نے یہ بائی کارٹ کیا اور ہم یہ عدالتی کاروائی میں جائیں گے اور یہ بات ثابت کریں گے کہ ان کے اپاس ایک سو اچھاسی عراقین کی تعداد نہیں تھی ایک سو اکاسی ایک سو بیاسی والی جماعت آج رولز کو بلڈوز کر رہی ہے صرف اس لیے کہ وہ سمجھتی ہے کہ وہ دھکا شائع کر سکتی ہے اسیمبلی میں کیونکہ سٹاف ان کا بھرتی کردہ ہے عملہ ان کا سارا اپنا ذاتی عملہ ہے تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا پرویز علیہ صاحب کو اس بات کی عادت پڑ گئی ہے اور پرویز علیہ صاحب نے ہر دفعہ یہاں پہ دھاندلی کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ ان کو اس طرح سے یہ ووٹ لینا پڑا یہ کل کیوں نہیں لیا یہ اس سے پہلے کیوں نہیں لیا یہ تین دن اس دعو پہ رہے ہم مبزور کر رہے تھے کہ ابھی دعو لگے اس دن آپ کے سامنے جب اجلاس رجان ہونے لگا تو سپیکر کے ہاتھ پہ نایت اللہ علاق نے ہاتھ مارا اور اس نے کب پندرہ منٹ کا وقفہ کریں آپ نے یہ ارجان نہیں کرنا ابھی ہم دیکھتے ہیں ہم شاید ووٹ لے لیں تو انہوں نے یہاں پہ جو بھرتی کیے ہوئے لوگ وہ اسی مار پہ رہتے ہیں کہ کیسے دھاندلی کرنی ہے کیسے پیسہ کمانا ہے کیسے دھانس کرنی ہے تو یہ ایک غیر آئینی غیر قانون الیکشن ہوا ہے کیونکہ نوٹس سرکلٹ نہیں کیا گیا میمبران کو ٹائم نہیں دیا گیا بتایا نہیں گیا پول انگیجن مقرر نہیں کیے گئے تو اس اس الیکشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ تو اس سے بہتر تھا زہولہ روڑ پہ لے لیتے بلا کے لان میں بیٹھتے وہاں پہ جتنے مرضی میمبر کر لیتے یہ اسی طرح کیا ہے کہ جس طرح آپ کے پاس اراکین کی تعداد نہیں ہے بغیر آپ دھکے سے یہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں تو پھر جتنی مرضی تعداد رکھیں اس کو ہم مسترد کرتے قبول نہیں کرتے اور مکمل طور پر قانونی چارہ جوئی کا حق جو ہے وہ محفوظ رکھتے ہیں اور اور صبح عدالتِ عالیہ میں جو معاملہ سبجلس ہے اس کے نتیجے میں ووٹ آف کانفیڈنس کا جو ہے وہ دن مقرر ہوگا اور اس دن جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ تمام رولز کے تحت جو ہے جو متعلقہ رولز ہیں اس کے تحت ہوگا تو نمبر ان کے پاس آج بھی پورا نہیں تھا اور نمبر ان کے پاس آئندہ بھی نہیں ہوگا اور چودری پرویڈ لائی جو ہے یہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں ناکام آج بھی ہیں اور آگ کل بھی رہیں گے اچھا رانا صاحب یہ بتائی گا کہ اگر حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں تھے تو اپوزیشن نے واک اوٹ کر کے کیا ان کو موقع نہیں فرام کر دیا کہ وہ اب اپنی منمرضی کریں ان کا کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں ہے نہیں منمرضی کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں پہ جہاں پہ آہ بوٹ جو ہیں وہ درج ہو رہے ہیں وہاں پہ سپیکر کا یہ کام تھا رولز اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں کہ وہ ریزولوشن پڑھتے ہوئے اور یہ کہنے سے پہلے کہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ جو ہے وہ اپنا بوٹ درج کروا کے آگے جائیں وہاں پہ وہ پولنگ ایجنٹ بقرر کرتا ان کے بقیدہ نام پکارتا نام پکارنے کے بعد وہ بندے جہاں وہاں پہ جا کے کھڑے ہوتے اور وہ ووٹوں کے اندراج کو جو ہے وہ کاؤنٹ کرتے جب اس نے یہ نہیں کیا تو اس کے بعد پھر ہماری طرف سے مطالبہ کیا گیا جب اس نے اس مطالبے کو بھی تسلیم نے کیا تو پھر جس پروسس میں ہم شامل ہی نہیں ہے جس پروسس میں ہماری سٹیک ہی نہیں ہے تو وہاں پہ ہمیں کڑے رہنے کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا کچھ لوگ جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں جی جی وہ ٹریبل ہسٹری جن لوگوں کی تھی ان میں سے ایک فرد جو ہے وہ واپس آیا ہے اور اس کا بھی ہمارے پاس ریکارڈ ہے اور باقی جو ہے ان کا بھی ریکارڈ ہمارے پاس ہے وہ ہم عدالت میں پیش کریں گے اور اب آپ دیکھیں کہ یہ فگر کہلاتے ہیں یہ کیا کاؤنٹ اپنا کیا شو کرتے ہیں تو اس کے مطابق جو ہے یہ چیز جو ہے یہ عدالت میں ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ثبوت موجود ہے راگا صاحب یہ بتائیے گا کہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا آپ کے کیس میں میاں نواز شریف کے کیس میں کہ ججز کو فیصلے لکھے ہوئے آئے پڑ سیپس دی آئے یہ جو اعتماد کی تحریف تھی عدالت میں فیصلہ گیا یہ سماعت آج بھی مکمل ہو سکتی تھی کال بھی ہو سکتی تھی کیا عدلیہ کو کسی سکتے ہیں شائرے کا انتظار تھا اور دوسرا یہ بتا دے اگر پنجاب کی یہی سور سے آ رہی تو رانہ سناولہ گونر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چودری پرویز اللہی کے الفاظ ہیں میرے نہیں کہ جی یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہم کیسے لے سکتے ہیں گونر کا جو حکم ہے وہ غلط ہے اگر ہم یہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے تو پھر آموز حکم کو جو ہے وہ سچ تسلیم کر لیں گے صحیح تسلیم کر لیں گے یہ نہیں ہو سکتا یہ اس کے اپنے جو ہے وہ الفاظ ہیں آج عدالت میں بھی ان کا یہ موقف تھا کہ گونر کا جو آرڈر ہے وہ آئین کے مطابق نہیں ہے تو اب عدالت نے یہ فیصلہ کرنا ہے اگر تو آئین کے مطابق ہے تو ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے اگر آئین کے مطابق نہیں ہے تو ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے ضرورت نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے خود جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ آہ یعنی انہوں نے ابحام میں ڈالا ہے اور انہوں نے یہ ایک ہیرہ پھیری سے جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو جو عدالت میں کمزور ہے اسے سٹیندھن کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ نہیں ہو سکے گی دیکھیں گورنر راج جب ایک ایسی صورت بنتی ہے جو کہ جس کا مظہرہ اب اس وقت بھی کیا جا رہا ہے تو یہ ایک فٹ صورتحال ہے جو آئین میں درج ہے کہ اس کے تحت فیرلیل گورنمنٹ یا پارلیمنٹ جو ہے وہ گورنر راج کا جو ہے فیصلہ کر سکتی ہے دیکھیں ماملہ یہ ہے کہ یہ ماملہ کیونکہ ہم نے صبح عدالت کے سامنے رکھنا ہے اس لیے ہم اس چیز کو جو ہے وہ سردس آنئر نہیں کریں گے باقی یہ ہے کہ اب یہ کن لوگوں کو یہاں پہ حاضر کر کے جو ہے وہ ایک سو ستاسی کا فگر لاتے ہیں اس کو بھی تو ہم دیکھیں گے نا وہ ریکارڈ بھی تو عدالت میں جو ہے وہ پیش ہونا ہے ماملہ یہ ہے کہ وہاں پہ جہاں پہ یہ کاؤنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ تو ان کو چیک کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے اور جو لوگ واپس آئے ہیں جو لوگ ناراض تھے اس بنیاد کے اوپر کہ آپ اسمبلی کیوں توڑ رہے ہیں ان کا بھی ہمارے پاس موجود ہے ان کے نام بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو واپس آئے ہیں تو پھر یہ بات ان کا جو بہودہ آہ ان کا الزام تھا اور عمران خواہ نیازی روز جو ہے وہ دو دو گھنٹے جو ہے وہ آہو پکار کرتے تھے ٹی وی پہ کہ جی یہ تو آہ نوٹ چل رہے ہیں جی یہ تو آہ خرید و فروت ہو رہی ہے یہ تو جی اس ریس سیسی انجریرنگ ہو رہی ہے تو وہ الزامت پھر کہاں گئے تھے یہ سارا ساری چیزیں غلط پراپے گھنڈا اور غلط الزامات گئے